بسم اللہ الرحمن الرحیم Mathematics Power Class 10 Unit 7 Introduction to Technometry آج ہم اس میں یہ ٹپک کور کریں گے نمبر پرس name of the sides of the right angle triangle ٹھیک ہے right angle triangle کی مختلف sides کی name کیا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ ہم technometric ratio discuss کریں گے یہ mean سائن ٹیٹا کاس ٹیٹا ٹینجن ٹیٹا اور ان کے ریسی پروکل ٹھیک ہے یہ کیا ہے نیکسٹ ہم آئیں گے sign of the technometric ratio and different quadrants ٹھیک ہے آپ لوگوں پاس چار quadrants ہیں ان میں technometric ratio کی sign کیا ہوں گے means first quadrants میں sign کیا ہوگا tangent and so on ٹھیک ہے اسی طرح second quadrants میں technometric ratio کی sign کیا ہوں گے and so on ٹھیک ہے اور last میں exercise 7.4 سے question number 1 solve کریں گے and so on first ہم آتے ہیں technometric ratio کی طرف ٹھیک ہے technometric ratio discuss کرنے سے پہلے ہم right angle triangle کے sides اور ان کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اس کے مطالق ہم جان لیتے ہیں ٹھیک ہے let's say یہ ہمارے پاس ایک right angle triangle ہے جس میں آپ لوگوں پاس یہ 90 degree کا آپ لوگوں پاس آ رہے ہیں اور یہ آپ لوگوں پاس let's say theta ہے ٹھیک ہے so first اگر آپ لوگ چیک کریں 90 کا opposite side یہ والا side اس کو ہم کہتے ہیں high pathie news ٹھیک ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے high pathie news جبکہ theta کا opposite side that is called opposite side ٹھیک ہے theta کا opposite side opposite side کے لیاتا ہے جبکہ 90 کا opposite side high pathie news کے لیاتا ہے اور اس theta کا جو یہ والا side آ رہے ہیں 90 اور theta کی درمیان اس کو ہم adjacent side کہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ theta کے ساتھ ہی ہے اس لیے اس کو ہم adjacent side کہتے ہیں ٹھیک ہے اب بعض دفعہ اس adjacent side کو base بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ base بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم base بھی کہتے ہیں اسی طرح high pathie news اسی طرح high pathie news کہلے جاتا ہے جبکہ opposite side کو perpendicular کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو بعض جگہ پہ perpendicular means opposite side کو perpendicular adjacent side کو base اور high pathie news high pathie news ہی کہہ لیتا ہے اب کیونکہ یہ uploving pass x xs کے parallel ہے اس کو ہم x سے denote کرتے ہیں ٹھیک ہے اور opposite side چونکہ y xs کے parallel ہے تو اس کو ہم y سے denote کرتے ہیں اور high pathie news کو زیادہ طرح r سے denote کیا جاتا ہے ٹھیک ہے سو یہ uploving pass sides آ رہے ہیں اچھا اب ضروری نہیں ہے کہ یہ triangle اسی direction چینج ہو سکتا ہے let's say میرے پاس here right angle triangle میں اس کو اس طرح بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اب check کرو so let's say یہ آپ لوگ پاس theta ہے theta آپ لوگ کا یہ آ رہے اور یہ آپ لوگ کا 90 ہے ٹھیک ہے اب اس case میں آپ لوگ کا 90 کا opposite that is called hypotenuse اس کو ہم hypotenuse کہیں گے ٹھیک ہے اور 90 کا opposite اور اس طرح theta کا opposite that is called opposite side جس کو چلو میں o ڈی نوٹ کر دیتا ہوں اور یہ آپ لوگوں کا adjacent side ہو جائے گا ٹھیک ہے so یہ depend کر رہا ہے آپ لوگوں کے theta پہ ضرور ہی نہیں ہے اب let's say theta یہ ہے اب اس triangle کو میں چلو دوبارہ بنا رہا ہوں اب یہاں پہ اگر آپ لوگ چیک کرے اب let's say میں اس angle کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے so اگر ہم اس angle میں entrust ہے پہلے تو ہم یہاں پہ آپ لوگ کا angle آرہا تھا یہ والا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس angle یہ ہے اور 90 آپ لوگوں کا یہ ہے تو اس میں آپ لوگوں کا adjacent side اب یہ ہو جائے گا نہ کہ وہ اوپر والا ٹھیک ہے so that will be your adjacent side کیونکہ یہ theta کے ساتھ adjacent ہے depend کرتا ہے theta پہ کہ آپ لوگوں کا theta یہ ہو گا یہ آپ لوگوں کا adjacent side ہو جائے گا theta کا opposite side that will be called opposite side ٹھیک ہے اور 90 کا opposite کو ہم کہلاتے that is hypotenuse ٹھیک ہے so کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت یہ آپ لوگوں کا opposite side یا base نہیں ہوگا ٹھیک ہے اکثر ہم کہتے یہ base ہوگا نہیں depend کرتا ہے آپ لوگ کا theta اگر theta یہ ہو تو theta کا opposite side یہ ہوگا means theta کا یہ آپ پاس opposite side ہوگا جس کو ہم perpendicular کہتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ اس کو perpendicular بھی کہہ سکتے ٹھیک ہے اور theta اور 90 کے درمیان adjacent side یا base اکثر student اس میں confuse نیوز ہو جاتا ہے theta کا opposite side ہے اس کو کبھی کبھار وہ base consider کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے means theta کا opposite side کیا ہوگا that will be opposite side یا perpendicular اور theta اور 90 کے درمیان that is called adjacent side یا اس کو base بھی کہتے ہیں ٹھیک کبھی کبھار اس کو base بھی کہتے ہیں اور 90 کا آپ لو پاس opposite side ipathy news کہلاتا ہے ٹھیک ہے triangle کے side discuss کرنے کے بعد technometric ratio کی طرف ٹھیک ہے technometric ratio کی بات جب بھی آتے ہے تو بہت سارے student اس سے ڈر جاتے کنفیوز ہو جاتے یہ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ triangle کہ آپ نے پاس مختلف sides کے نیم ہوتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی دو side اگر آپ لے اور ان کا ratio معلوم کرے تو ان کو ہم کہتے technometric ratio مثلا یہ تین side ہے آپ let's say opposite side اور hypothyneus کے درمیان ratio معلوم کرتے opposite side اور adjacent side جسی adjacent اور hypothyneus تو ان کو ہم مختلف نام سے یاد کرتے جن کو کہا جاتا ہے technometric ratio ہم آتے کہ ہمارے پاس opposite side اور hypothyneus کے درمیان جو ratio ہے اس کو ہم کیا نام دیتے اس کو ہم sine theta کہتے زیادہ تر سٹوڈن پھر اس سے ڈر جاتے کہ what is sine theta cos theta tangent theta یہ کیا ہے ایکچوال درمیان ratio کو ہم مختلف نام دیتے ہیں اگر وہ opposite side اور hypothyneus ہو opposite or adjacent ہو adjacent اور hypothyneus ہو یا hypothyneus اور adjacent ہو ٹھیک ہے سو فرسٹ ہم آتے sine theta کی طرف ٹھیک سو sine theta آپ لو پاس opposite side divided by hypothyneus ٹھیک ہے سو sine theta آپ لو پاس کیا رہے that is the opposite side and hypothyneus next time آتے adjacent side اور hypothyneus اس کو ہم cast theta کے نام دیتے ہیں ٹھیک ہے سو cast theta آپ لوگ کو کیا ہوگا کہ adjacent side divided by hypothyneus ٹھیک ہے اسی طرح third ہمارے پاس آتا ہے opposite side divided by adjacent side سو اس کو tangent theta کہتے یہ آپ لوگ پاس basic تین technometric ratio ہے اب باقی تین جو ہے ان کے reciprocal ہے means اگر let's ہے ہم sign کی بات کرتے تو opposite side divided by hypothyneus اگر آپ اس کا hypothyneus divided by opposite side سو اس کو ہم cosec theta کہتے ہے ٹھیک cosec theta آپ لوگ پاس کس کے برابر ہوگا one word sign اور means یہ hypothyneus اور اس کا opposite ہوگا hypothyneus divided by opposite side یہاں opposite side divided by hypothyneus تھا تو hypothyneus divided by opposite side اس طرح ہمارے پاس next جو ہے وہ cosec reciprocal ہے وہ secant ہے ٹھیک ہے so secant is equal to one word cause theta وہ cause آپ پاس adjacent side tangent کا opposite جو ہے وہ co tangent ہے ٹھیک ہے so cotangent is equal to one over tangent اور tangent ہمیں پتا تھا کہ that was opposite side divided by adjacent side اب یہ adjacent side over opposite side ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو یاد کرنا student کے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے میں آپ لوگوں کو ایک ٹریک دے رہا ہوں اور وہ آپ لوگوں نے یاد رکھ نہ ہو گا ٹھیک ہے وہ آپ لوگ کے پاس تین words ہے ان تین words کو آپ لوگوں نے اس sequence میں یاد کرنا ہو گا first آپ لوگ کہ saw so so ka second word ka c a h so ka thowa ٹھیک that is t o a so ka thowa ٹھیک ہے یہ اگر آپ دو تین بار ریپیٹ کر دیں so ka thowa so means s par sin sin theta is equal to opposite side o par opposite side h par hypothy news so means sin theta پاس کس کے برابر گوا یہ تین پاس three character s o h so mean sin theta is equal to opposite side divided by hypotenuse اسی طرح ka so c a h means cos theta is equal to adjacent side divided by hypotenuse اسی طرح tangent آپ لوگ کا t o a so ka to a so tangent theta is equal to opposite side divided by adjacent side ٹھیک ہے اور باقی تین اس کے reciprocally means میں ایک بات اور بھی آپ note کر دیں let's say اس طرح adjacent side کو ہم نے کہا تا کہ x x x x s denote کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح opposite side کو y سے denote کرتے ہیں اور hypotenuse کو r سے denote کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ یہ بھی کر سکتے means opposite side ہم نے کہ that is y divided by r اس کو r سے denote کرتے ہیں ٹھیک ہے is equal to آپ لوگوں کا جو cast theta ہو جائے گا وہ adjacent divided by hypotenuse adjacent side آپ لوگوں کا x divided by r ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح tangent آپ لوگ پاس opposite side which is y divided by x ٹھیک ہے اور یہ باقی آپ لوگ پاس اس طرح reciprocal ہے تو وہ بھی آپ لکھ سکتے means this will be equal to second آپ لوگ کا کس کے means r over x ٹھیک ہے اور cotangent آپ لوگ کا ہو جائے گا that will be equal to x over y ٹھیک ہے adjacent side آپ لوگ کا x ہے جبکہ opposite side آپ لوگ کا y ہے تو آپ اس کو اس طرح بھی denote کر سکتے نیکس تم آتے recognition sign of technometric ratio and different quadrant ٹھیک ہے آپ لوگ مختلف quadrant already پل چک let's say یہ آپ لوگ کا x y plane ہے جس میں آپ لوگ کا x 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 آپ لوگوں کا سیکنڈ ہے اور یہ تھرڈ اور لاسٹ وان اس آر سیکنڈ کوارڈرٹن ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگ اس کو چیک کریں اگر کوئی انگل ہو تو وہ پارسٹ کوارڈرٹن میں آئے گا نائنٹی اور ون ایٹی ڈگری کی درمیان جو انگل ہو گا وہ سیکنڈ کوارڈرٹن میں آئے گا اور ون ایٹی اور ٹو سیونٹی کی درمیان ٹھیک ہے درمیان جو بھی انگل آئے گا وہ ثالب رائیٹر میں آئے گا اور اسی طرح و نلی تی اور تری سکسٹی آپ لوگوں کو پورا سائیکل تری سکسٹی آ رہے ہیں ان کے درمیان اگر کوئی انگل ہوگا وہ فورتڑیٹر میں آئے گا ٹھیک ہے سیلے لیٹس ہے اگر آپ لوگ پاس انگل آپ لوگ پاس پاسڈڑیٹر میں لائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے سو میرئیز اگر آپ لوگ چیک کریے X-axis آپ لوگ کا اس direction میں positive first quarter میں X positive ہو گا جبکہ Y بھی آپ لوگ ان کا positive ہوتا ہے ٹھیک ہے Y آپ لوگ کا positive ہوتا ہے second quarter میں X-axis negative Y positive اسی طرح third quarter میں X-axis بھی negative اور Y بھی negative Y-axis آپ لوگوں کا negative ہوگا ٹھیک ہے so means ہم آتے ہیں Stagnometic ratio کو اب discuss کرتے ہیں کہ first quarter میں کون کون سے positive ہوں گے کون کون سے negative ہوں گے ٹھیک ہے سو ہم نے سائن تیٹا پڑھا ہے ابھی کہ that is equal to y divided by r ٹھیک ہے اسی طرح سیکنڈ پھر آپ لوگوں نے cas پڑھا cas تیٹا is equal to x over r that is x over r پھر ٹینجنٹ آپ لوگوں نے یہ پڑھا کہ that is y over x ٹھیک ہے اور اسی طرح ان کیلو سے پروکل means سائن کا رسی پروکل آپ لوگوں کا کو سیکنڈ آ رہے کو سیکنڈ آپ لوگوں کا ہو جائے گا that will be r over y r divided by y اسی طرح سیکنڈ تیٹا آپ لوگوں پاس ہو جائے گا that will be equal to رسی پروکل آپ کاس ہے so that is y by sorry یہ آپ لوگوں پاس x over r not y ٹھیک ہے so r over x اور اسی طرح cotangent last technometric function وہ tangent کا رسی پروکلے so وہ آپ لوگوں پاس y over x so یہ x over y ہو جائے گا ٹھیک ہے اب let's say first quadrant کے ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے so first quadrant میں اگر آپ لوگ چیک کریے x بھی positive y بھی positive r ہمیشہ positive ہوگا ہر quadrant میں r آپ لوگوں پاس positive ہوگا so means یہ تمام function تمام technometric function first quadrant میں positive ٹھیک ہے all technometric کیونکہ اس میں negative sign ہے ہی نہیں ٹھیک ہے so چلو اس کو میں اس طرح لکھ رہا ہوں کہ first quadrant میں آپ لوگ پاس all technometric function will be positive اب ہم آتے second technometric function second quadrant کی طرف ٹھیک ہے second quadrant میں اگر آپ لوگ check کریں y positive ہوگا means اگر یہاں پہ کوئی angle آرہے ٹھیک ہے so means جہاں پہ آپ لوگ check کریں y آپ لوگ کا positive آرہے x اوپر ہے ٹھیک ہے so x x آپ پاس right side تو x will be negative ٹھیک ہے so means جہاں پہ x انوال ہوگا وہ آپ لوگ کا کیا ہو جائے گا negative ہو جائے گا second quadrant کی بات اگر ہم کرتے تو second quadrant میں آپ لوگ کا sine positive ہو گا ٹھیک ہے یہ کیونکہ y positive r ہمیشہ positive ہو گا so positive divided by positive positive ہو جائے گا یہ cause آپ لوگ کا negative ہو جائے گا ٹھیک ہے so cause will be negative ٹھیک ہے اسی طرح tangent بھی آپ لوگ کا negative ہو گا کیونکہ آپ لوگ پاس یہ x انوال ہوتا ہے ٹھیک ہے so یہ positive ہو گا means آپ لوگ پاس صرف میں positive لکھ رہا ہوں آپ لوگ پاس x positive ہو جائے گا اور اس کا reciprocal آپ لوگ پاس آ رہے co second ٹھیک ہے so means یہ دو آپ لوگ پاس positive آ رہے اور باقی تمام آپ لوگ پاس negative آ رہے کیونکہ سب third quadrant میں جہاں پہ یہ y n والے means negative divided by positive so the result negative ٹھیک ہے so ہم وہ نہیں لکھ رہے ہیں صرف positive لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے so cause بھی آپ میں پاس negative ہوگا اگر آپ tangent کو check کریں تو means y بھی negative ہے divided by آپ لوگ پاس x بھی negative ہے so negative divided by negative result آپ پاس کیا چاہے گا that will be positive so means third quadrant میں آپ لوگ ka tangent اور اس کا reciprocal positive ہوگا باقی تمام negatives ٹھیک ہے tangent theta اور اس کا reciprocal cotangent ٹھیک ہے اسی طرح last quadrant میں اگر آپ لوگ check کریں یہاں پہ x positive ہے جب y آپ لوگ کا negative ہے اگر fourth quadrant میں کوئی angle لائے کرے گا تو means اس کا x آپ لوگ پاس positive y negative means sign اگر آپ لوگ check کریں y n so y negative negative divided by positive result negative ہوگا اس طرح cos کو اگر آپ چیک کریں x positive اور y negative x divided by r x آپ لوگ کا positive r بھی positive so means cos 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 positive ہو جائے گا خاص positive ہوگا اور اس طرح اس رسی pro k اگر آپ second کو check کریں means r divided by x so second theta b آپ پاس یہاں پہ کیا ہو جائے second theta b آپ پاس positive ہو جائے ٹھیک اچھا اس کو یاد رکھتے کے لئے آپ لوگ کو ایک track بتا رہا ہوں آپ لوگ نے asdc means all positive sine or scuric pro positive tangent or scuric pro positive cause or scuric pro positive means first quadrant میں all positive second quadrant میں sine or scuric pro third quadrant tangent or scuric pro fourth quadrant میں cause or scuric pro positive ہوگا باقی تمام negative سو Mathematics class 10 exercise 7.4 کی طرح پار اس میں first question میں کہ ٹھیک ہے آپ لوگ کو technometric ratio given ہے اور آپ لوگ سے پوچھا جا رہے کہ sine کیا ہوگا اور یہ کون سے quadrant میں لائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے so first part کی طرف آرہے وہ آپ لوگ تیٹا means 98 lies and second quadrant ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا sign کے لئے ٹھیک ہے کہ first quadrant میں ہم نے اس طرح پڑھا تھا ٹھیک ہے آپ لوگ چونکہ آسانی کے لئے A S T C ٹھیک ہے پہ ٹھیک quadrant میں all technometric function will positive second میں sine اور اس کا reciprocal positive third میں tangent اور اس کا reciprocal positive اور fourth میں cause اور اس کا reciprocal چونکہ اب sine ہے sine آپ لوگوں کا second quadrant میں sine آپ پاس positive so means sine 98 degree will be positive in the second quadrant ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ this will be positive in the second quadrant ٹھیک ہے یہ second quadrant میں لائی کر رہا ہے اس لئے یہ پاس positive ہوگا کیوں کیونکہ second quadrant میں آپ لوگ کا sine اور اس reciprocal positive ہوتا ہے اچھا second part آپ لوگ پاس ہے sine 160 degree کام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ b second quadrant میں لائی کر رہے ہے اور اس کو بولنا بھی اس طرح ہے theta greater than 90 degree and less than 180 degree a is theta greater than 90 and less than 180 so means 160 lies in second quadrant ٹھیک ہے یہ second quadrant میں لائی کر رہا ہے صحیح ہے اور second quadrant میں ہمیں پتہ ہے کہ first میں all positive اور second میں sine اور اس کا pro so means یہ آپ لوگ پاس sine 160 degree so sine 160 lies in second quadrant therefore it will be positive ٹھیک ہے so یہ again آپ لوگ پاس positive ہو کیونکہ second میں ہم نے پڑھاتا کہ sine is what sine is positive so sine آپ لوگ پاس یہ is کا sine کیا ہوگا will be positive ٹھیک ہے اچھا third part کو اگر آپ لوگ چیک کر وہ tangent 200 degree ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ یہ میں لکھو رہا ہوں یہ 180 degree آرہے اور یہ 270 degree ہے ٹھیک ہے so means یہ جو آپ لوگ کو 200 گی ون ہے وہ 180 سے زیادہ ہے اور 270 سی کام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ tangent 200 آپ پاس یہ پہ لائک کرے گا is theta greater than 180 degree ٹھیک ہے theta ہے جو ہے وہ ہمارے پاس 180 سے زیادہ ہے اور less than 270 degree ٹھیک ہے therefore it lies in the third quadrant the theta means 200 degree آپ لوگ کو جو کے ون ہے to lies in the third quadrant and third quadrant اور third quadrant میں ہمیں پتہ کہ پاس quadrant میں all positive یا پہ sine اور scurice pro kol اور third میں tangent اور scurice pro kol ٹھیک A S T C so means third quadrant میں tangent positive so tangent 200 will be positive ہو ٹھیک ہے third quadrant میں لائے کر رہا ہے اور third quadrant میں چھن کے tangent posit ہوتا ہے تو اس لئے یہ آپ لئے پاس positive ہوگا سو فور پارٹ کو آپ لوگ چیک کریں یہ آپ لئے پاس second 120 degree so 120 آپ لئے پاس 90 سے زیادہ ہے ٹھیک 120 degree اور 180 سے کام ہے ٹھیک ہے means theta جو ہے یا آپ اس کو داریک بھی لکھ سکتے کہ 120 degree is greater than 90 ٹھیک ہے and less than 180 degree means 90 سے زیادہ ہے اور 180 سے کام ہے so it will lies means second 120 degree lies in second quadrant ٹھیک ہے یہ second quadrant میں لائے کر رہا ہے اور second quadrant میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ first میں all positive اور second میں a s t c ٹھیک ہے so second میں sine اور اس کا reciprocal sine کا reciprocal کیا ہے that is cosec لیکن یہ second ہے so second cas کا reciprocal ہے so it means sine اور اس کا reciprocal posit ہوگا بھا تمام negative so second جو ہے وہ cas کا reciprocal ہے so it will be negative sine sorry second 120 degree will be negative ٹھیک ہے will be negative کیونکہ second quadrant میں لائے second quadrant second second آپ پاس negative ہوتا ہے اس لئے یہ negative ہو گی اچھا پیفت ون آپ کو second 198 degree ٹھیک ہے اگر آپ لوگ اس کو check کریں یہ 180 سے زیادہ ہے 180 آپ لوگ یہاں پہ آتا ہے اور 270 سے کام ہے رہے ٹھیک 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 رہے ون ایٹی سے کیا ہے یہ کریٹر ہے ٹھیک اور that is less than 270 degree تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کا کس quadraten میں لائی کر رہے گا third quadraten means یہ 180 سے زیادہ ہے اور 270 سے کام ہے means 198 degree lies in the third quadrant ٹھیک ہے یہ third quadrant میں لائی کر رہے اور چونکہ یہاں پہ لوگ check کریں all positive sine positive اور یہاں پہ tangent اور اس پرو third quadrant میں ASTC ٹھیک ASTC so means third quadrant میں tangent اور اس پرو پوزیٹ ہوگا باقی تمام باقی تمام میں کو second بھی آتا ہے so second 198 degree will be negative because it lies in the third quadrant ٹھیک ہے so یہ آپ پاس کیا ہوگا اس کا sign negative ہوگا آج 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 پار کی طرف آرہ ہے وہ آپ لوگ کو ڈگری سو 4 60 ڈگری کی چونکہ 360 سے زیاد ہے تو آپ اس کو terminal angle بنا دے ٹھیک ہے ہم نے already terminal angle کے بارے میں پڑھا تھا اس کا i-card ڈس کرپشن میں لنک دے رہا ہوں وہاں سے آپ لوگ چیک کریں ٹھیک ہے وہاں پہ پہ پڑھا تھا کی ہے these are the multiple of 360 degree so اس کو 360 کے برابر میں لکھ ہنڈرڈ آرہے so means ہنڈرڈ اگر آپ لوگ چیک کریں وہ 90 سے زیادہ ہے means اگر آپ چیک کریں 90 سے زیادہ ہوگا اور 100 اور یہ 180 سے کام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پیٹر angle نہیں بنا رہے تو تب بھی آپ کر سکتے ہو یہ 90 degree 180 360 کے ساتھ اگر آپ 108 کرو تو 90 یہ آرہے اور یہ پہ 108 کرنے سے یہ آئے گا تو اس کا again مطلب یہ ہے کہ یہ آپ پاس 460 degree again آپ پاس 2nd quadraten میں لائک کر رہے ٹھیک ہے so means آپ پاس 460 degrees lies in 2nd quadraten ٹھیک ہے یہ 2nd quadraten میں لائک کر رہے ٹھیک ہے اور اسی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ 1st quadraten میں all positive a stc so means 2nd quadraten میں sign اور اس کا reciprocal so means sign 460 degree آپ لوگوں کا 2nd quadraten میں لائک کر رہے اور 2nd quadraten میں sign کیا ہوتا ہے that is positive so sign آپ لوگوں کا کیا ہوگا positive ہوگا means second quadraten میں لائک کر رہے اور second quadraten میں sign positive ہوگا ٹھیک ہے so یہ تھا آپ لوگوں کا question number one so آج کے لئے اتنا ہی کافی انشاءاللہ باقی question next ویڈیو میں کریں تب اللہ حافظ